ایک دن سکندر لوڈھی پہنچ گیا کاسی میں اور ملہوں اور کاجیوں اور برامنوں کا دعو لگ گیا ہے آزاروں مسلمان اکٹھے ہو کر کے شیک تکی نام کا جو سکندر لوڈھی کا ایک دھارمی گروہ تھا پیر تھا مسلمان جو سکندر لوڈھی کے ساتھ ہی رہتا تھا وہ بھی ساتھ گیا ہوا تھا اس کے ساتھ بچار بھی مرس کیا ان آزاروں مسلمانوں نے اور کھا کہ ایسے ایسے ایک کبیر نام کا وقتی جلاہا دھانک اسلام دھرم کی توہین کرتا ہے بدنامی کرتا ہے اسلام دھرم کو آگے چلنے سے بادہ کر رہا ہے اور کہتا ہے ماس مت کھاؤ بکرے کو حلال مت کرو یہ پاپ ہے افراد ہے اسلام دھرم کے ورد بولتا ہے شیک تکی نے سکندر لوڈھی کے کان میں پٹی چڑھا دی کہ مہارات ایسے ایسے ایک اسلام دھرم کا گروہ دی ہے کبیر نام ہے اس کا اور وہ بہت پریسان کر رہا ہے ہمارے یہاں کے مسلمانوں کو اور ساتھ میں کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والے بڑے ترکباز ہوتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہندو ہے اور یہاں کا نریس بیر دیو سنگھ بگھیل یہ ہندو راجہ ہے یہ ہماری نہیں سنتا ہے سکندر لوڈھی کو بڑا کرود ہویا کہ اسلام دھرم کا کوئی وردی ہے تو سکندر لوڈھی نے کہا کہ کون ہے اس کو لاؤ پکڑ کر اور ساتھ میں ان نندکوں نے چگلی کرنے والوں نے شکایت کرتا ہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھگوان کہتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے سکندر لوڈھی نے کہا کہ جاؤ پکڑ کر لاؤ اور باہر بہت بڑے زرسموں کو دیکھ کر راجہ لوگ بہت زیادہ بہبیت ہو جاتے ہیں کہ زن تامہ کئی بگاوت نہ ہو جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتے آگا پیچھا ہم کیا کرنے جارے ہیں یہ راجہ لوگوں کا بہت بڑا دربھاگے ہوتا ہے کہ وہ اپنے راجے کے بچاؤ کے لیے ایسے ظلم کر دیتے ہیں جو آگے چل کر ان کو بہت بہنکر صدھ ہوتے ہیں پرماتما کو پکڑ لائے اب آدھرنیہ گریب دا صاحب جی نے پرمیشور کی مہیمہ آنکھوں دیکھا چلچتر کی طرح دیکھ کر کے پھر لکھا ہے پرماتما ایک دیو درشتی ہوتی ہے گاؤڈ گیون کچھ سٹیسی سنت مہنت سادک پرماتما کی ایک سدھی پرابتی کا سادنا ہوتی ہے اس کو کر کے کچھ سدھی پرابت کر لیتے ہیں ان کے پاس بھی دیو درشتی ہو جاتی ہے اسی دیو درشتی کے آدھار سے وہ اپرتیک ویکتی کے پرہرد میں ہونے والی بھویسیہ کی گھٹناوں کی جانکاری پورو دے سکتے ہیں لیکن ان میں وہ پریورتن نہیں کر سکتے ہیں ایسی جیسے وید بیاس جی کو یہ سدھی پراب تھی دیو درشتی اس کے پاس تھی اور وہ سدھی وہ انے کو بھی دے سکتا تھا اس نے سنجے کو دے دی تھی سنجے نے دھرتراشتر کو ماہ بھارت کا ید سنایا تھا ایک ستھان پر بیٹھ کر کرکسیتر میں ہو رہے ید کو اور اندر پرست میں بیٹھے ہوئے دلی میں بیٹھے ہوئے کو سنا دیا تھا تو وہ دیو درشتی ہوتی ہے ایسے ہی پرماتمہ کبیر پرمیسور جی نے اپنی پیاری آتما گریب داس جی کو وہ دیو درشتی دے دی تھی ان کا گیان یوگ ارثہ دیو درشتی کھول دیا تھا اس دیو درشتی کی رینج ہوتی ہے جیسے دربین کی رینج ہوتی ہے کچھ اتنے دور تک دکھا سکتا ہے دوسرا اتنی دور تک دکھا سکتا ہے دیکھ سکتا ہے تو ایسے ہی ان دیو درشتی کی بھی رینج ہوتی ہے اقسمتہ ہوتی ہے جیسے تلسی داس جی نے لاکھوں ورس پیلے گھٹی گھٹناوں کو اس کلیوگ میں اس سمیں کے چلچی تر کی طرح دیکھ کر لکھ دیا تھا ویاس جی نے اٹھارہ پران وید اور گیتا جی ان کا لیکھن کاریے بھی اس دیو درشتی کی آدھار سے جو چلچی تر کی طرح چلچی ترمین فلم مووی کی طرح ہے وارتہ ہوتے نظر آتے دیکھتے ہیں اس کو جیسے مہابارت کے ید میں پرہرم میں شریمت بھگت گیتا جی کا گیان شری کرسن میں پرویس کر کے کال بھگوان ارثات شرپرش شربرم اس جوتی سروپی نرزن کال نے دیا تھا شری کرسن کا شریر بول رہا تھا مخ بول رہا تھا لیکن اندر بولنے والی کیسٹ کون تھی وہ کال تھا کال سویم پرویس کر گیا اور کرسن جی کی آتما کو الگ کھڑا کر لیا الگ سے اسی میں دبا لیتے ہیں وہ آ کر کے وہ بول نہیں سکتے مرچت کر دیتی ہے جو تگڑی آتما کسی میں پرویس کر کے بھوٹ کی طرح اور سویم بولتے ہیں جو بھی وارتہ پھر بیاس جی نے اس کے کئی ورس بعد ید میں بولی گئی گیتا جو وارتہ سمواز کال اور اردن کا ہوا تھا وہ کئی ورس بعد ایسے چلچی تر کی طرح جو بھی وقت کے بولے جا رہے تھے وہ ہوا میں گھومتے رہتے ہیں اور پھر آتما یہ پرتیک وقتی کے انتہ کرن میں جیو کے انتہ کرن میں یہ سب چلچی تر فیڈ ہو جاتے ہیں اب جیسے یہ ٹی وی چینل ہیں ان سے چلا ہوا کاری اکرم سب کے ٹیلی ویجنوں میں پہنچ جاتا ہے جن کا کنیکشن ان کے ساتھ اور جو ڈس کنیکٹڈ ہیں ان میں نہیں آتا تو ایسے ہی جن کا کنیکشن شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر کاری اکرم کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹیلی ویجن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی سی ڈی ڈالک ہے یعنی ایسے تو ایسے وہ پورا کا پورا جو پورا بیتی ہوئی گھٹناوں کا ویورن ایک ایک اکثر جو بولا گیا تھا شریمت بھگت گیتہ روپ میں شریبیاس جی نے لیپی بد کر گیا تھا ایسے ہی گریب داس صاحب جی کو پرمیسور کبیر جی نے دیو درشتی دے دی ان کا گیان یوگ کھولیا اور سموت سترہ سو چورہسی میں گریب داس جی کو پرماتمہ ملے سن سترہ سو سترہ میں گریب داس جی کا جنم ہوا سن سترہ سو ستہی سمیں پرمیسور کبیر جی ان کو چھوڑانی ماکر ملے تھے تو اس سمیں اس پرماتمہ نے ان کے اگیان یوگ کھول دیا تھا گریب داس صاحب جی کا دیو درشتی دے دی تھی تو گریب داس جی نے چلتی تر کی طرح جو بھی گھٹنا پرماتمہ نے پورو جنموں میں جس کے ساتھ جو بھی وارتہ کی اور بنارس میں آگر کے سن تیرہ سو اٹھانوہ سے سن پندرہ سو اٹھارہ تک جو کچھ بھی مالک نے وہاں لی لائے کی تھی وہ اس سلسیتر کی طرح جو وارتہ ہو رہی تھی ان کی ایجی اپنی لینگویز میں وہ بیورن لکھا ہے سہا سکندر کہ گئے یہ کاجی پٹک قرآن گریب داس جل حدی پر اب ہو ایک خیچ آتان اب گریب داس جی کہتے ہیں اس پرمیشور کبیر جل آہے پر اب خیچ آتان شروع ہوگی ان جو ڈھوٹھان دوستوں نے راجہ کو بس گائیڈ کر پیر تورہ سرہ اٹھا دیا یہ کاجی بولیوں گریب داس پگڑی پٹک الک اللہ میں ہوں اب کہتے ہیں مسلمان کے ان پیروں نے اپنی پگڑی اتار کر پٹک دی شکندر دی کے سامنے ہماری دیجت کا ناس کر دیا اور وہ دانک ذل آہانیو کہہ میں بگوان ہوں الک اللہ میں ہوں وہ تمہارا الک اللہ اللہ اکبر میں ہوں تورہ سرہ اٹھا دیا کاجی بولیوں گریب داس پگڑی پٹکی اور الک اللہ میں ہوں جو کہہ اللہ الک اللہ میں ہوں بولیوں دس ایدھی طلبہ ہوئی پکڑ جلا دی لاؤ گریب داس اس کوٹن کو مارت نہیں سنکا ہوئی سکندر لوڈی نے کہا کہ لاؤ پکڑ کے اس کو اگر ایسا نکمہ وقتی ہے تو اس کو یہ ہی قتل کر دوں گا تمہارے سامنے ایک ایک وقتی کو پکڑنے کے لئے دس سینک بیج دی دس کیونکہ نمبر بنانیاں کی کمی نہیں ایدھی لے گے باندھ کہ پرماتما کو اتھکڑی ذڑ کہ اتھکڑی باندھ کہ لے گے مالک کو زور کی ترہ اپنے آتموں پرماتما کی مہیمہ سے لیلا سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ اتنے دکھی کیوں ہوئے آپ کے لئے ہمارے لئے کیونکہ ہم اس کی سنتان ہیں ہم ان کے بچے ہیں اور اپنی نالاکی کے کارن ہم گلت جگہ پھس گئے اور باپ کو بہت دکھ ہوتا اس کے بچہ بیٹا بیٹی سنتان کہیں کسی گلتی کے کارن کوئی گلتی کرتے ہیں کہیں کسٹ میں فسی ہوں ان کو نیند نہیں آتی چین نہیں پڑتا تو یہی دسہ ہمارے کبیر وگوان کی ہیں وہ ہمارے لئے یہاں آتے ہیں اتنا اتنا کسٹ اٹھاتے ہیں کس لئے کہ کسی طرح مجھے پہچان لیں اور من کو لے چلوں ست لوک میں یہ صدا سکھی ہو جائیں نہ اس پر میں اس ور کا کیا ادیس یہ لوک وید ورد برچن بولنے کا یہی ادیس تھا کہ بھولی آتما مجھے پہچان لیں اور یہ صدا سکھی ہو جائیں گے دس اے دھی لے گے باندھ کر اب رازہ نے کہا کہ تم چنتا مت کرو ابھی تمہارے سامنے اس کے سر کلم کر دوں گا تو سب نے پگڑی اٹھا کے سر پہ رکھ لی اور کہنے لگے آج ہو جائے گا اس کا کام آج یہ ختم ہو جائے گا دس من پر مات ما کو دس من کی درشتی کون سے ہم اجیانی دیکھ رہے تھے آس پاس اکشیطر کے سبھی کاجی ملا آگئے کاجی پانچ ہزار ہیں یہ ملا پیٹنسی سے گریب داس یہ جلہ دیکہ پھر پیس بیش اب پانچ ہزار تک کاجی اور ملا کٹھے ہو رہے ارنیوں کے راجہ کو کہ یہ تو کافر ہے کافر مہر دیا اس کہنا ہی اب کافر صد کرنے کا ان کا درشتی کون کیا ترک تھا کہ یہ ماس نہیں کھاتا یہ کافر ہے کبیر پرمیشور کو وہ پاپ آتمہ کا جیورم اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماس نہیں کھاتا یہ کافر اور ماس کھانے کا ورہود کرتا اس لئے کافر دو سٹیپ یہ ڈھیڑ ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کاجی اور مہر دیا اس کہ نہیں یو مٹی ماس نہیں کھائے گریب داس ماس پکاو اور مومن لوگ بلائے کہ آج اس نماز کھوانگے اور گائیں کا کٹ کھوانگے اور بلالو اس کے ماتا پتا کو بلالو مومن اس کے ماتا پتا کو مومن مانے کیونکہ یہ نیرو بھی مسلمان تھا لیکن وہ ہندو سے مسلمان بنا تھا بنا گا تھا بائی فورس نیرو بھی پکڑے گئے سنگ کبیرہ ماں آئے نیرو بھی پکڑ دیا اور کبیر جی کی مو بولی ماتا کو بھی پکڑ لائے گریب داس اس سہرے میں پھر پکڑ پچھاڑی گائے وہاں ایک گائے کو قتل کر دیا جس کے پیٹ میں گرب تھا سا سکندر بولتا کہے کبیر تو کونے داس گریب گزرے نہیں کیسے بیٹھے مونے اب کیوں چپ چاہ بیٹھا تو بولتا کیوں نہیں سا سکندر بولتا کہے کبیر تو کونے گریب داس گزرے نہیں اب کیسے بیٹھا مونے پرماتمہ کھڑے ہوگے ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گو سور پیر گریب داس